ہیلو اینڈ پا خیر راگلیٹ وال اف یوں میں ہو فخر اسفزہی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیبیٹ بیت فخر آج کی ڈیبیٹ میں بات کریں گے ایک بڑی مطلب خبر تو ہر خبر کی اپنی امپورٹنس ہوتی ہے لیکن کچھ ایسی خبریں ہوتی ہیں کہ آپ کو بڑا حیران کر دیتی ہیں اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ یار یو ایس ہے سعودی ارے بیا ہے یو اے ای ہے اور پھر انڈیا ہے مطلب بارڈر دیوار ملتی ہو آپ سوچتے ہیں ہاں یار ٹھیک ہے پاکستان انڈیا کی دیوار ملتی ہے بنگلدیش انڈیا کی دیوار لگتی ہے انڈیا چائنہ کی دیوار لگتی ہے سمجھ میں آتا ہے پاکستان افغانستان کی دیواریں لگتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو یہ چیزیں پھر آپ کو لگتا ہے یار بڑا آسانی سے ہو جائے گا لیکن بیچ میں اتنا بڑا سمندر ہے لیکن ایک ریلوی نیٹورک بنایا جا رہا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی خبر صرف نہیں ہے آن گراؤنڈ اس پہ بڑی کچھ چیزیں ہو رہی ہیں اور ہو چکی ہے جاید انفیکٹ اس کے اوپر تو یہ ہے کیا کہ سعودی ارے بیا یو اے ای انڈیا اور یو اے ایک پورا ریل نیٹورک کے اوپر کام ہونے جا رہا ہے عجید اول صاحب نے ایک بڑا اہم وزٹ کیا ہے سعودی ارے بیا ریاد کا اس سے پہلے وہ تہران میں تے اس کا مطلب ہے کہ اس ریجن کے اوپر انڈیا کی نظر ہے کہ کہاں کہاں میں جانا ہے کہاں کہاں ہمارے جو سٹیکس ہیں وہ بڑے اہمیت رکھتے ہیں اور اس کو ہم نے سیکیور کرنا ہے یقیناً اپنے ملک کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ سینئر پولیٹیکل انیلسٹ فرم انڈیا سمیت فیر صاحب موجود ہے سمیت جی تینکیو بہر مچ فر جاننگ دے شور تینکیو فاغر بھائی تینکس و دی انویٹیشن سر سمیت بھائی بڑی مطلب یہ خبر یقیناً آپ نے بہت ڈیٹیل سے پڑھی ہوگی بلکہ آپ نے بڑا ریسرچ کی ہوگی اس کے اوپر لیکن میرے لیے تو میں نے کل رات کو بہت ساری ویب سائٹس نیوز ویب سائٹس کھولی تو جتنی بھی انٹرنیشنل جتنا بھی بڑا میڈیا دنیا بھر کا آپ کا ہندوستان کا ہو ایون پاکستان کا پاکستان کے انگلیش نیوز پیپر نے اس خبر کو کور کیا تو عرب میڈیا نے یو ایس میڈیا نے یورپین میڈیا نے اس کے اوپر بڑی لیڈنگ سٹوریز کی ہے یہ مطلب قصہ کیا ہے آپ کے ہاں ہم نے ریلوے نیٹورک کا سنے کہ بہت بڑا ریلوے نیٹورک ہے اور ہو سکتے ہیں ہم دیکھ بھی لیں اس کو بہت جال لیکن اب سعودی اریبیا یو اے ای اور پھر انڈیا کے ساتھ کلکٹیوٹی یہ ہے کیا جی ڈوول صاحب کرنا کیا چاہتے ہیں دیکھیں فاغر بھائی شوہ پر بلانے کی دنیا میں نمبر دوسرا ہے نمبر تیسرا سب سے بڑا جو ریلوے نیٹورک ہے وہ ہمارا ہے ابھی اگر ہم الیکٹریفیکیشن کی بات کرے تو کہیں کہیں قریب قریب 99% الیکٹریفیکیشن ہوسٹ لکا ہے 99% اور ابھی ہم جو یہ وندے بھارت ایکسپرس وغیرہ ہے کاریب ایک سو پچاس ایک سو ساٹھ کلومیٹر تک جاتی اسے میں سمی بولیٹ ٹرین کہتا ہوں اور ابھی بولیٹ ٹرین کے بھی ہمارے دو ٹریک سے جو پہلیلی بن رہے ہیں اور آنے والے ٹائم میں دو یا تین ٹریک ہم اور شروع کر رہے ہیں تو وندے بھارت الیکٹریفیکیشن پورا ہو گیا بولیٹ ٹرین بھی بن رہی ہے اور وندے بھارت ایکسپرس بھی بن رہے اور اس کا اپگریڈ بھی ہو رہا ہے آنے والے ٹائم میں ہم ہائیڈروجین بیس ٹرینز نکال رہے ہیں دو سال میں وندے بھارت پورا بھی بھی ٹرین بھارت بھی ہے جو موجود کے بھی ہمارے پاس چار سو کچھ انجنز کا آرڈر بھی پڑا ہوا ہے واندے بھارت پورا پلیٹ فرم ہوگا ہائیڈروجین ٹرینز بنانے میں جو ہائیڈروجین پہ چلے گی تو وہ ٹیکنولوجی بھی دو ایک سال میں ہیٹ دا روڈ کیونکہ آلٹیمیٹلی ہم گرین اینرڈی کی بات کرتے ہیں تو اب بھارت کے پاس ایک اور وششتہ ہے جو انڈر واتر جو ہے ٹنل بنانا فرمیترو اس میں بھی ہمیں مہارت ہے ڈیزرٹ پہ میٹرو چلانا ہائیسٹ پہاڑ پہ میٹرو چلانا دنیا کا سب سے انچا بریج بنانا دنیا کے سب سے خطرناک سیسمک زون سے ریجو رے نکالنا سب سے ادھا ٹینلز والی ریلوے بنانا دنیا میں سب سے بڑی ٹینل بورگ مشین نیوز کرنا یہ ہم نے کی ہے اور ریلوے میں ہم نے ایک اور چیز نکالی کوج کوج is a technology جو کولیجن نہیں ہونے دیتا سگنلنگ سسٹم ایسا ہے جو کولیجن کو سیفٹی کے حوالے سے ہاں اور افریقا میں ہم نے ایک سپورٹ ریلوے اور انجین اور یہ سب ہم نے میٹرو کو آپ کو بتایا کہ امریکا میں بھی جا رہا ہے کینیڈا میں بھی جا رہا ہے اور اسٹریلیا میں بھی جا رہا ہے تو یہ سب چیزیں چل رہی ہیں تو دیرے دیرے ریلوے کو ایک انڈسٹری بنا رہے ہیں ریلوے کو ایک انڈسٹری بنا رہے ہیں اب بھارت کی جو مہارت ہے اس میں دو چیزیں ایک کسٹ افیکٹیو ہے تکنالوجی انڈیجنیس ہے ابھی میں ریلوے کی بات کروں تو قریب بائیس جہاں تک میرا if my memory serves me kind بائیس چوبیس بلین ڈالر کا او ڈی آئی ہے جس میں سے قریب ساڑھے دس بلین کا او ڈی آئی تو الستروم سے آیا تو اور الستروم اب یہاں کافی چیزیں منفیکشور کرتا ہے اور اگر آپ یاد ہو آپ کو یاد ہو اشنوی ویشنو جی کبھی انہیں کبھی الستروم کی سیو رہ چکے تو انہیں ریلوے جو ہیں انہوں آتا ہے انہوں ریلوے آتا ہے پورا تو اب الستروم is one of the biggest ریلوے میننفیکشور انجن میننفیکشور اور ریلوے اکیپنٹ میننفیکشور تو کافی چیزیں بھارت میں آ رہی ہے کافی چیزیں بھارت کو لینا ہے تو اب امریکا کو لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو چینہ ہے وہ اپنا انفلوینس اس ایریا میں بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے دوسری ابھی جو ایران اور سعودی کی انہوں نے تھوڑی آپس میں دوسری کرائی ہے اب چائنہ کا منشاک ہے چائنہ کا منشن ہے جسے ہم کہتے ہیں میڈیویل کینگڈم کانسپ میڈیویل کینگڈم کانسپ کو آج کے حساب سے ٹوڑوں تو میں اس کو بی آرائی کہتا ہوں بلکل 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 چائنہ چاہتا کہ میرا ہر جگہ ورچس ہو میرا ٹرانسپورٹ ہر جگہ چلے میں ہر جگہ رہوں بلکل بٹ پرابلم کیا ہے اس میں اس کے چکر میں بہت کنٹری آتو گئی پر اس کی یوٹیلٹی ہے نہیں اس کی یوٹیلٹی ہے نہیں اور بہت کنٹری ہے ڈیٹ ٹراب میں فس گئی اس کے چارے بلکل اب اگر آپ یاد کریں چائنہ نے ایک ریلوے بنایا تھا سوڑیوں کا قریب سولہ بلین ڈالر کا اور یہ ایک سپر سپر فاسٹ ٹرینز کا ایک نیٹورگ ریلوے سٹیشن بنایا تھا ڈیزرٹ میں سے جی اس میں بہت بڑا بریج بھی بنا تھا سعودی میں کی جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں پہلی بسوں سے جاتے تھے بلکل مکہ ٹو مدینہ ہاں مکہ ٹو مدینہ بلکل بلکل اب وہ ایک ہائی سپیڈ ریل نیٹورک چائنہ نے بنا کے لیے جی اس میں بڑا بریج بھی ہے سیسمک زون سے بھی ہے پر اس میں دکت کے ایک تو بہت پیسے بہت سولہ بلین ڈالر تب لگے تھے اور اب بھی جو چائنہ کی سینڈ پروفن کی ٹیکنالوجی میں نے اس کے بارے میں پڑا تھا اور جو چائنہ نے کلیم کیا تھا وہ سب چیزیں گراؤنڈ پہ دکھی نہیں ہوتی ایسا نہیں کہ ریلوے نہیں چل رہا چل رہا پر جو بھی چیزیں کلیم کی گئی تھی سولہ بلین ڈالر میں ہم دیں گے اتنی چیزیں گراؤنڈ پہ دکھی نہیں ہوتی نظر نہیں آرہی اور چائنہ چیزیں گراؤنڈ پہ دکھا ہے کہ سب سے بڑا بلیٹرین کا نیٹ ورک چین میں اس میں کوئی دورا ہے جو بڑا ہے پہ چینہ ریلوے کی بات کرے چینہ بلیٹرین نیٹ ورک کی بارے ایوریٹنگ پہ بہر ایوریٹنگ بہریٹنگ ملی اور جو سوڈیز کا ایکسپریئنس رہا ہے اس کے ساتھ ہے نہیں تو یہ ایٹو یوٹو پہ بات کی گئی کہ کیوں نیٹ ورک بنایا جائے دیکھیں کہ انسپریشن کہاں سے آتی ہے جو ریشیا سے لے کے ایران ہوتا ہوا ممبئی جو آتا ہے جس سے آپ کا فریڈ ٹائم آدھا ہو گیا ہم نے بات کی تھی اس پر جس میں ایران کے دو پورٹ ہے ریشیا کے دو پورٹ ہے جس میں ریل بھی ہے روڈ بھی اور شپ بھی ہے اب جو ایسے ہائیبریٹ ہائیویز ہیں جہاں ہم بی آر آئی کی بات کر کے اور اس میں بلیونز آف ڈالر لگانے کی بات کر رہے اور کانسٹ بنانے کی بات کر رہے ہیں یہاں آئین اس اسٹی آپ پر رننگ ہے تو اس سے آئیڈیا لے کے آئی ٹو یو ٹو جو ہے جس میں یو ای ہے انڈیا ہے آپ کا یونائیٹڈ سٹیٹس اور اسرائیل ہے تو وہاں ایک آئیڈیا آیا کیوں نے ایک نیٹ ورک بنایا جائے ایسے ہی بلوک بھی ریل بھی ہوگی سڑک بھی ہوگا شپ بھی ہوگا جو یونائیٹڈ سٹیٹس سے آئے بلہ آپ کی ڈیپنڈنسی بھی سویز کینال پہ یا ریشیا جو بنا رہا نورت ایٹلانٹک سی روڈ بنا رہا جس پہ بھی ریشیا کام کر رہا ہے یہ بھی آپ بیکڈروپ میں لیجئے ریشیا is working on north atlantic سی روڈ جس سے ٹائم اور پیسہ لگ بگ آدھا لگتا ہے آدھے سے بھی کم قریب پچپن پرسنٹ ٹائم اور پچپن پرسنٹ پیسہ بچتا ہے کیونکہ ریشیا کے پاس نیوکلی آئیس بیکر سے جس پہ وہ آلیڈی کام کر رہا ہے آج بی ٹاک ریشیا is ڈویں گے تو یہاں سے چائنا ایکٹویٹ ہو گیا چائنا کا بی آر آئی ہے بٹ بی آر آئی اس نورڈا ایکنومکلی سسٹینیبل آپشن آئین ایس ایس پی جتنے کم ٹائم میں بنا اور ایکنومکلی سسٹینیبل بھی ہے ٹائم بھی بچاتا پیسہ بھی بچاتا اب ریشیا کا نورڈن سی روڈ بن رہا ہے وہ ایک کمپیٹشن آ گیا بلکل سویس کانال پہ آپ بہت ذرا ڈپینڈ نہیں رہ سکتے جی بلکل ٹھیک ہے تو اب آئین ایس ایس پی کے طرز پہ آئی ٹو یو ٹو میں بات ہوئی کہ ایک ایسا روڈ بنا جائے یو ایس سے لے کے جو بومبے آئے اس میں کیا ہوگا انڈیا کا دیکھیں ابھی جو انڈیا کا ایکسس ہے بیفور آئین ایس ٹی سی اور چھابار بوٹ وہ کہاں سے تھا وہ تھا پاکستان کے بلکل صحیح ابھی پہلی بار جب آپ کا افغانستان جو ویڈ بیجے گا چھابار کے تھو بیجے گئے بالکل تو پاکستان کی ضرورت نہیں پہلے لاس نے پاکستان کو وہ جب پاکستان نے ٹرک جانے نہیں دی پھر بعد میں جانے دی وہ لوڑا جگڑا ہوا جو بھی ہوا اب کی بار جو ویڈ ہوا وہ چھابار کے تھو گیا یہاں دو چیزے سمجھے ایک چھابار is operational concept which tells you can reach afghanistan and central asian countries without پاکستان ٹھیک ہے یہ دوسرا INSST ایرا ریشیا کے تھو آپ ممبئی پہنچ سکتے ہو دیکھیں الٹی میٹی اس کا روڈ میں پہ جرمنی تک جائے گا یورپ کو کٹیلیو کرے گا بالکل اگر وہ یورپ سے ممبئی آ سکتا ہے جہاں ٹائم اور پیسہ آپ کا بجتا ہے بالکل اور یہاں سے ریشیا آپ کا نورٹ سی آہ نورٹ آرٹک والا جو ہے اوپر سے وہ جو سی روٹ بنا رہا ہے وہ بھی ایک چیز ہے ریشیا کے آئیس بریکرز نیوکلیر آئیس بریکرز ابھی کام کر رہے ریشیا آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہاں بی آرائی ہیں یہاں آئین ایس ایس ٹی ہے اور یہاں ریشیا والی وہ نورٹن سی روٹ ہے اب اس کو دیکھتے ہوئے ایک آئیڈیا آیا کہ ہم بھی ایسا بنا سکتے ہیں جس میں شپ ہو کہیں ٹرین ہو کہیں روڑ ہو اور یہ آ جائیں اور وی ڈونٹ نیڈ ٹو بی ڈیپنڈنگ آن سی وی ڈونٹ نیڈ ٹو بی ڈیپنڈنگ آن سویس کا نام اوکی یہ آئیڈیا رکھا تھا اسرائیل نے اب جب اسرائیل نے آئیڈیا رکھا فکر بھائی تو امریکہ انٹرسٹڈ ہو گیا بالکل امریکہ نے کہا یار سودیوں کو بھی انٹرسٹ کرو جو ہی تو ہمارے پاس ہے کیونکہ اگر سودی آ جاتا یوں ہی آ جاتا ابھی اسرائیل کو اس میں انکلوڈ نہیں کیا گیا بٹ مستطع آنے والے ٹائم میں اسرائیل کو ہو جائے انڈیا تو اب یہاں میرے کو جو لگتا ہے میرا جو گٹ فیل ہے مجھے لگتا ہے اجید اوال صاحب شاید ایران کو بھی پٹھا لے وہ ایران اسی لیے کہتے ہیں ایران جانے کا پرپس ہے بلکل صحیح جو ہم بات کر رہے تھے شو سے پہلے کہ کہیں کہیں چائنا کا انفلونس ایران اور افغانستان میں بڑھ رہا ہے بلکل ہے ایسے پہلے آپ ایک وائیبل آلٹرنیٹیو کیسے بناو اور یہاں سب سے بڑی چیز ہے سر یہ وائیبل ہے یہ اکنومکلی وائیبل ہے بی آرائی اکنومکلی وائیبل نہیں ہے it is a اکنومکلی وائیبل and faster doable option اچھا یہ یہ thought process ہے سونجی بلکل یہ بات آپ کی ہے کیونکہ ابھی ایک دو دن پہلے جب چینیز فارنڈ منسٹر آئے تھے اور امیر خان متقی صاحب آئے تھے بلالبوٹو زرداری صاحب تھے تو مطلب ہم لوگ cover کر رہے تھے اس event کو وہاں پہ چائنا یہ کوشش انہوں نے کافی کی ہے کہ افغانستان کے ذریعے سنٹرلیشن کنٹریز کو لنک اپ کیا جائے وچ سی پیٹ تو لازمی سی بات ہے چائنا جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ جی ڈوول صاحب اور ہم شو سے پہلے بھی میں آپ کو بتا رہے تھے کہ جی ڈوول صاحب بھی بڑی دور کی نظر رکھتے ہیں وہ دور دیکھ رہے ہوتے ہیں ایسا نہیں کہ وہ بے خبر ہوں گے اگر میرے جیسا ایک عام سا جرنلسٹ اگر اتنا خبر رکھتے تو ان کو تو اور زیادہ خبر ہوگی تو سر یہ کیا چیز ہو سکتے کیونکہ اگر افغانستان مجھے مطلب پہلی دفعہ لگا میں آپ کو ایک بات بتا دوں امیر خان متقی صاحب کی باتوں سے مجھے پہلی دفعہ لگا کہ وہ لوگ شاید انٹرسٹڈ اب ہوئے ہیں پہلے نہیں تھے وہ چائنا کا اتنا انفلوینس بھی کابل کے اندر میں کافی دفعہ گیا ہوں میں نے نہیں دیکھا اتنا کہ کوئی بہت زیادہ ان کو باؤ دیا جاتا ہے میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ انڈیا کا مطلب وہاں پہ جو ہولڈ تھا وہ ایون طالبان آنے کے بعد بھی بہت زیادہ موجود رہا ہے اور لوگ پسند کرتے ہیں ہندوستان کو لیکن سر لازمی بات ہے چائنا اپنے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے ایران کو بھی اپنے ہاتھ ساتھ سٹل کرنا چاہتا ہے کابل کو بھی کرنا چاہتا ہے اور پاکستان تو ہے ہی پاکستان کی مجبوری کہیں یا جو بھی کہہ دیں آپ لیکن پاکستان بھی ہے تو کیا ہو سکتا ہے اجید دوول صاحب ایسا کیا چیز کر سکتے ہیں کیونکہ چائنا کے سعودی ریبیا کے ساتھ بھی ریاد کے ساتھ بھی ان کے اب اچھے تعلق ہو گئے ہیں جس طرح کا شی جن پنگ کو انہوں نے ویلکم کیا تھا تو اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے ہندوستان کیا یا پھر یو ایس کیا کر سکتا ہے کیونکہ ہندوستان کی مجھے expectation تو ہندوستان کی لگتی ہے ریاد میں کہ ان کا influence ہے لیکن امریکہ کونруینس نہیں ہے جو پہلے ہوا دیکھیں فکر بھائی چائنا کی ایک ہی سمسے ہے چائنا کے ارادوں پہ اور وعدوں پہ ارادوں پہ شک اور وعدوں اور بھروسہ نہیں ہے یہ آپ ہمارے پکچروں میں پہلے دکھاتے تھے کہ ڈاکو ان کے کالے ٹکے دکھاتے تھے تو وہ کالے ٹکے لگ گیا ہے اس کو مٹا نہیں سکتے اب آپ دیکھیں ایٹو یو ٹو کو کیوں بنایا گیا ہے جب ہم نے بات کی تھی ایٹو یو ٹو کی میں نے کہا دیکھیں ؟ بلکل سیڈ میڈنس اللہ میں ایک بلسنے کی ایران سے بھی دوستی تھی جس ایسا Bueno میں صرف یہاں کبھی اسیہی دیکھیں اسی لیے کہ ایو ٹو اہی کا ایار بلکل ہے بلکل ہے بلکل اب جب اس ایسا بندہ چاہیے تھا جو اسرائیل کا بھی دوست ہو ہمprechبر جو ایران کا بھی دوست ہو جو یو ای کا بھی دوست ہو جو سعودی کا بھی دوست ہو تو ہمیں لانا ان کی آپ ایک طرح سے سمجھئے سکراتیجک مجبوری تھی یہ نہیں کہ ہم سے پیار تھا جی 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 اور ایسا فٹ نہیں ہوتا اور امریکہ ہے یہاں ہم ہیں یہاں بلکہ چائنا ہے بیچ میں تو اب امریکہ کا اپس گیم پلان دیکھیں امریکہ سے لے کے انڈیا تک ریل روڈ بننا ہے پورے ایشیا ویسٹن ایشیا میڈلی اس کو کنیک کرتے ہوئے وہ الگ بات نہیں کر رہے اب چائنا کے پاس یہ ایڈوانٹیج نہیں ہے اگر چائنا رہشہ کی بھی بات کر رہا ہے رہشہ اس کے اوپر ہے امریکہ پہ تو ہے نہیں وہ تو جو چائنا وہ کہتے ہیں اگر آپ کو ایک لائن کو چھوٹی کرنا تو اس کے سامنے بہت بڑی لائن کھیج دے بینا اس کو ٹچ کریں تو یہ بہت بڑی لائن کھیجنے کی کوشش کی جا رہی ہے مجھے جو امید ہے اس میں آنے والے ٹائم میں اسرائیل کو بھی لایا گیا جائے گا ایران بھی آئے گا UAE ہے سعودیز ہیں باقی جارڈن وارڈن سے بھی ہماری اچھی کھاسی دوستی ہے بالکل میں بھی ہے اور اس سے چائنا کا انفلونس کہیں نہ کہیں کٹیل ہوگا ایک وائبل آپشن ان کو دیں گے اٹھا شورٹس پاسبل ٹائم اور اس میں یہودی بھی ہے اس میں شیعہ بھی ہے اس میں سنی بھی ہے ہندو بھی ہے مسلم بھی ہے اس میں کرسچن بھی بھول دیجئے آپ تو اس میں سارے چیزیں ہیں اور اس میں ایک چیز کا بڑھا ہے ایڈونٹیج ہے دیکھئے آلٹی میٹلی چائنیز اکنومی کی بات کرے کسی کی بھی اکنومی کرے لنک تو امریکن اکنومی سے ہے نا چائنا کی اپنی اپنی اکنومی سے ہے نہیں تو اگر امریکہ جہاں بیٹھے گا اس کا وزن بھاری بیٹھے گا اور اگر آپ دیکھیں دنیا میں چار بڑی کنٹریز دیکھیں ریشیا اس خیم میں ہے نہیں ریشیا کو نکال لیا ہم نے آپ بچائیں انڈیا یو ایس اور چائنا آپ کی چائنا کو باہر نکال لے اس الائنس میں دو پاورفل کنٹری ہیں دو بیگ فور کنٹری ہیں اور ایک اوپر ہے اور ایک بالکل نیچے تو ان کا پروپوزیشن is bigger than what the chinese proposition is the proportion of i2 u2 اور انڈیا یو ایو ایس is bigger than what the chinese is proportion is اسی لیے چائنا آج بھاگا پھر رہا اور دوسری بار آپ کو بتا ہوں چائنا کو پاک افغانستان میں چاہیے لیتھیم آپ نے دیکھا پہلے ہمیں لیتھیم ملا جینڈ کی میں جمہوں میں اور اب کل پر فکر بھائی لیتھیم ملا ہے راجستان میں مل گئے یہ کنفرم ہو گیا دو دن پہلے اور یہ جو لیتھیم ہے اس کا ذکھیرہ جو جمہوں میں ملا اسے بڑا کہتے کہ لیتھیم راجستان میں اتنا بڑا جو ریپورٹے بھی آئی ایٹی پرسنٹ انڈیا کا کام کے اولو زکیرے سے چلے گا اگر میں بھی لیتھیم کو جھوڑوں پہلے سب سے زیادہ ریزرور شاہل میں تھے نمبر دو پہ ہم آتے تھے اس زکیرے کے بعد وی مائٹ ہاپ کروش چلے وی مائٹ بھی نمبر وان ان لیتھیم ابھی اٹھارہ جگہ پہ میں نے آپ کو بولا تھا ایکسکویشن چل رہی ہے ابھی ایک دو جگہ تین جگہ اور ملے گا دو جگہ تو مل گیا یہ جو لیتھیم کی ریس لگی ہے افغانستان میں لیتھیم ہے دلکل ہے دوننا ہے مائن کرنا تو چائنا اسی لیے افغانیوں کو بڑا پیار دولار دس سرب ڈالر آفر کار رہا ہے انہیں لیتھیم چاہیے انہیں پتہ ہے کہ اگر انڈیا ایک بار اگر تیسلا کا پلانٹ چینہ سے بند ہو کے کبھی انڈیا میں کھل گیا پینوسونک کی ریفائننگ انڈیا میں ہے کیونکہ اس دندے میں سب سے بڑا ہے پینوسونک ریفائننگ ہمارے پاس بھی ہے ایسی ریفائننگ پر پینوسونک سے بڑا کچھ نہیں ہے جی جی لیتھیم جہاں ایوی کی فیکٹری وہاں پینوسونک وہاں آنے والا جو گرین ریولیوشن ہے وہ وہاں اور انڈیا ایوی اس پہ نہیں بای کیا ہائیڈروجن پہ بھی کام کر ہیں آپ دو چیزوں پہ کام کر رہے ہیں اور ورکنگ آن لیتھیم آئین بیٹریز اور آسو بکنگ آنا ہائیڈروجن ویردہ مارکت لیڈروجن آنے والا ہائیڈروجن کے جو الیکروڈز ہیں الیکٹرولیسس کے لیے جو یو ایس جاتے وہ بھی انڈیا سے جاتے ہیں چائنا کو یہ پتہ ہے چائنا ڈاز نوٹ وانٹ ٹو گیٹ بلا نا پیچھے نہیں رہنا چاہتا ریس میں اسی لئے آج وہ سامنے سے آکے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے افغانستان کو انفلونس کرنا چاہتا ہے آئیڈیا ہے لیکھیں بلکل انہیں لیکھیں صحیح اور کچھ نہیں صحیح اچھا سمی جی بلکل یہ بڑی ایک ایمپورٹن ڈیولپمنٹ اس ریجن کے اندر ہو رہی ہے کیونکہ جی ڈوول صاحب جی شنگر صاحب بھی بڑے اکٹیو رہتے ہیں ہم دیکھتے رہتے ہیں ان کو مختلف ٹائم پہ پھر چائنہ کے فورن منسٹر ہو گئے سرگری لاراوف جو رشن فورن منسٹر ہے اور انتنی بلینکن امریکن اور پھر سعودی اریبیا سب اپنی اپنی لازمی سی بات ہے ہر کسی کو اپنے کنٹریز کے وہ سٹیکس کو کرنا ہے اچھا اسی دوران میں بھی خبر پڑ رہا تھا کہ انڈین کشمیر کے حوالے سے ایک تو جی ٹوینٹی ہو رہا ہے تو اس لئے بھی ویسے ہی آج کل بڑے مطلب جسے کہتے ہیں کہ ٹاپ نیوزز میں آ رہا ہوتا ہے کہ جی مائے کے اینڈ میں جی ٹوینٹی ہو رہا ہے لیکن میں ایک سٹوری پڑ رہا تھا آپ لوگ کے دیلی بیوروں نے یہ سٹوری پبلش کی ہے کہ وہاں پہ جو انسرجنسی کے جو فلش پوائنٹ ہے وہ زیادہ اوپر جا رہا ہے جس پہ کہتے ہیں کہ جی شنکر صاحب شاید اسی لئے بھی بڑے اگریسیو موڈ میں ہمیں اسیو کے دوران نظر آئے واقعی ایسا ہے یا ٹھیک ہے یہ for the time being ہے پھر normalize ہو جائیں گی چیزیں control میں آ جائیں گی دیکھیں فکر بھائی دو چیزیں ہیں اگر آپ کو یاد ہو آپ کے شوق پہ آپ کی باقی پاکستان کی چنلوں پر نیشنل ٹیپ میں پریڈیٹ کر چکا تھا جس دن لیتھیا ملا جمہو ریجن میں یہ رجوری کے آس پاس ملا تھا میں نے کہا تھا جمہو میں پرابلمیں بڑھنے والی وہ شوڈ بی پرپیرڈ فورٹ پریشیر has moved from Kashmir to جمہو اگر آپ دیکھیں technical incidents کو افتار کریں بلکہ رجوری والی اور پھر جو پیرا اسف والی ہوئی فی ٹی 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 پھر جانبا سورس کا پرس کانفرنس پی اوکے میں ہونا یہ ساری ایکٹیوٹی کنڈی فوریسٹ کی جو رجوری والا ایریا ہے جمہو ایریا میں ہوئی اور یہ وہی ریجن ہے جہاں لیتھیا ملا ہے لیتھیا کا مائن ابھی auction ہوگا لیتھیا کی ویلیو جو جمہو میں ہے جو مائن ایڈیا لگا نمبر نی دیا جو 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 جس اور میرے AMA مارکت پریسی چار سو بیس بلیو ڈالر تو میں نے میرے کو تبھی لگا تھا کی اس ایریا میں اب آپ کو انسرجنسی ٹی ٹی رزن کی گٹنائیں بڑھیں گی آپ دیکھیں کشمیر میں ٹو Terms کا گرہ بڑھ رہا ہے یہاں پہ اسے ہیں گٹنوں کا گرہ بڑھ رہا ہے جانا پہ اچھے گٹنوں کا گرہ بڑھ رہا ہوں now the new epicenter will be around this area this آپ یہ نہ سمجھے کی جو ویسٹ میں بھی کافی سارے لوگ ہیں جو ہمیں لیتھیم پہ ہاتھ میں اسی پوائنٹ میں بلیو ہی میں آ رہا تھا آپ نے خود ہی بتا دیا میں لیسٹ میں میں کہہ رہا ہوں آپ کو یہ یہ بہت سارے لوگ ہیں اب آپ دیکھیں ابھی جو منیپور میں ہو رہا ہے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں ناٹ نارمل وہ نارمل والی وہ نہیں ہے سر نارملی جگڑے جگڑے سب جگہوں پہ ہوتے ہیں پاکستان میں انڈیا میں چھوٹے سے جیجمنٹ پہ ساٹھ لوگ مر جاتے یہ نارمل نہیں اور آپ دیکھیں نیو لینڈ کہاں گھوم رہی ہے نیو لینڈ بنگلہ دیش میں تھی کچھ دن پہلے نیو لینڈ بنگلہ دیش میں تھی تو وکٹوریا نیو لینڈ is a regime change specialist we all know right تو یہ جو وکٹوریا نیو لینڈ ہمارے آس پاس گھوم رہی ہے وہاں سمسیاں بڑھ رہی ہیں یہ میں کئی بار ابھی ٹی پہ بھی بڑھ رہا ہوں اور پیچھے آپ کو یادو چار مہینے پہلے وکٹوریا نیو لینڈ اور ڈونلڈ پھر میڈم کوین ہلیری کلنٹن خود یہاں آئی تھی اور یہاں ایک جو کو پچاس ملین ڈالر کی کچھ گرانٹ وارڈ دے کے گئی تھی تو اگر آپ ان کڑیوں کو جوڑیں لائف is not so straightforward فکر بھائی exactly two plus two not is equal to four اچھا سمی جی میں یہ والی پوائنٹ یقین کرے ہوں آپ کو سچی بات بتا دوں کل ایک ڈینر پہ بیٹھا ہوا تھا کچھ ڈپلومنس کے ساتھ میں نے یہ پوائنٹ وہاں پہ بھی ریس کیا میں کہا ہو سکتے آپ لوگ مجھ سے اگری نہ کرتے ہو یہ میری شاید اپنی سوچ ہوگی لیکن یقین آپ کریں کہ یہ پوائنٹ میں نے ریس کیا ہے دو تین دفعہ کہ بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا ہے میں کہتا ہوں ٹھیک ہے پاکستان کے ساتھ جلے شکوے ہیں ہندوستان کے بہت سارے ہیں میں اسے کوئی نہیں کرتا کیا اور نہ میں کہتا ہوں کہ وہ غلط ہوں گے لیکن آخر ایک چیز یہ بھی تو ہے کہ آخر اس وقت کون فائدہ اٹھا رہا ہے اور آپ والی بات ہے کہ جب کسی کو لگتا ہے کہ میرا پروگرس جو میرا گروت ریٹ ہے ون پوائنٹ تری ہے اور اگلو کا ہے سکس پوائنٹ تری تو پتہ نہیں مجھے میں آپ کو سچی بات بتا دوں سوید بھائی مجھے عظم نہیں ہوتی یہ بات میں کہتا ہوں یار میں ٹھیک ہے میں پاکستان کو یہاں پہ وہ کلین چٹ نہیں دے رہا ہوں لیکن لیکن یہ میں ضرور سوچ تکتا ہوں کہ پاکستان کی اتنی طاقت اور وہ اتنی نہیں ہے کہ ملکہ ہم کہے کہ سارا کچھ بس احلا کے وہ رکھ دے گا اور کوئی اس طرح کی چیز مجھے سمجھ نہیں ہے یعنی توڑا آپ کا ٹیک اس پہ چاہوں گا دیکھیں فخر بھائی جب یہ جیو پولٹیکل گیمز ہوتی رہے لیتھیم is the white gold آپ کیا یورینیا ملا ہے آپ کیا لیتھیم ہمارے کئی تیل بھی ملا ہے which i am not sure i cannot confirm you right now تیل ملا ہے ہمارے اڈیسا میں بہت بڑی دو گولڈ مائنز ملی اتنا بڑا گولڈ ہے کہ انڈیا کا یہ میرا آئیڈیا ہے اسٹیمیٹ ہے کہ کنفرم نہیں ہے 80% ہمیں گولڈ امپورٹ نہ کرنے پڑے گولڈ is number two our number import list ہم نے انڈین اوشن میں کچھ ہزار سکوئر مائنز لیا for oil extract اب جو ہم پورا نکل رہے ہیں ہمارے ابھی آندھرہ میں real earth minerals ملے ہیں ہمارے بیہار میں real earth minerals ملے ہیں metals ملے ہیں تو کافی چیزیں مل رہی ہے جو انڈیا کی growth کو propel کریں گی اب انڈیا کی growth propel ہوگی تو آپ یہ نہ سمجھے کہ یہاں سب چیزیں normal چلے گی بہت شکتیاں گھوم رہی ہیں بہت چیزیں گھوم رہی ہیں اور which will try to stop you which will try to stop you دیکھئے میں یہ نہیں کہتا کہ ہر چیز ہی آئی ایس آئی کر آتا ہے بلکل صحیح میں یہ نہیں کہتا بلکل ٹھیک کچھ اور بھی بڑے بھائی لوگ ہیں ان سے کافی بڑے بڑے موجود ہیں نا مسئلہ یہ کہ وہی بات اکثر میں دوستوں سے کہتا ہوں میں کہتا ہوں یار میں نہیں کہتا کہ وہ کچھ نہیں کرتے ہوں گے یا کبھی پاکستان نے کچھ نہیں کیا ہوگا کیا ہوگا کرتے بھی ہوں گے لیکن میں نے کہا جس لیول پہ ابھی مجھے دیکھنے میں چیزیں نظر آ رہی ہیں نا تو وہ پاکستان کی اس وقت پوزیشن ہی نہیں ہے اس چیز کرنے کی نا اب مطلب آپ نے مسائل اتنے ہیں جی عمران خان اریسٹ ہو گئے افغانستان بارڈر پہ مسائل ہیں انٹرنل پولیٹیکل انسٹیبلیٹی ہے میں ہم نہیں گزرے تھے تو پھر ایک نیا پنگا لینے کی میں کہتا ہوں کہ یہ پھر بڑا مشکل ہو جاتا ان کو بھی پتا ہے کہ انڈیا اس وقت کافی آگے ہیں ہر چیز میں آگے انٹرنیشنل ڈیپلومیسی ان کی سٹرانگ ہے ڈیفنس ہم سے کئی گنات چاہ ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہے کہ اس کے اوپر اگر ہم کمپیریزن کرنے بیٹھ جائیں گے تو سب چیزوں میں مطلب یوں والی سچویشن آتی ہے تو یہ لیکن سمید جی آخری question اور وہ یہ کہ انڈیا میں مطلب جس طرح government کے جیشنکر صاحب ہیں راجنات سنگھ صاحب ہیں یا پھر نریندہ مودی صاحب ہیں یا پھر عجی ڈوول صاحب ہیں کیا وہ مطلب کوئی جو جنرلسٹ ہیں یا کوئی میڈیا کے لوگ ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ اس طرح بھی کوئی سوچ جا رہی ہے میں ہی نہیں کہتا کہ وہ پاکستان کو کہہ کہ نہیں یہ آپ تو برس دودھ کے دلے ہوئے گنگا نہ آئے ہوئے وہ نہیں لیکن پھر بھی آخر انڈیا ایک بڑا ملک ہے اور جس طریقے سے آپ نے بتایا اور مجھے یہاں سے بیٹھ کے بھی نظر آتا کہ بھائی ایسے نہیں ہے نارمل کی منیپور میں جی کرفیو لگا ہوا ہے یا وہاں پہ اتنی وائلنس ہے وہ ویسے ہی بس ہو گئی ہے دیکھیں فخر بھائی میں ڈریکٹ بولتا ہوں میں نے کل ایک چینل پہ بولا تھا اور یہ جو میں نے آپ کو بھی نام لیا تو میں نیشنل ٹیو پہ لے چکا فرائن ٹائن پہ نو بجھ رہا ہوں کہ دیکھیں جہاں میرے دیش کا انٹرسٹ لوگا میں تو ہر ایک کا نام لوں گا مجھے کچھ بڑا ٹھیک ہے بلکہ ٹھیک ہے بلکہ ٹھیک ہے دیکھیں سر کچھ پروجیکٹ یہاں انٹی انڈیا ویسٹ سے بھی چلتے ہیں کچھ پروجیکٹ ہمارے رائٹ سے چلتے کچھ پروجیکٹ ہمارے لیپٹ سے بھی چلتے ہیں بلکہ ٹھیک ہے ہمارے امریکن بھائی یہ ساتھ بھی کام کرتے ہیں ساتھ بھی کام کرتے ہیں جہاں یہ ساتھ کام کرتے ہیں کبھی اس پر بات کریں گے ایسے پروجیکٹ کافی سارے ہمارے ناظر میں ہیں بٹ وی آر ووکنگ ڈیپلومیٹک ٹائپ 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 ٹو بلکل ہونا بیچ ہے ہمیں پتا کیا ہو رہا کون کہاں کر رہا کیا کر رہا ڈاکٹر جیشنگر صاحب کو پتا ہے راجنار جی کو پتا ہے آمیر شاہد جی کو پتا ہے موڈی جی کو تو خیر سب پتا ہے ڈوول ساب کو پتا ہے بٹ اگر مجھے پتا تو مجھ سے تو خیر ہے پچاس گناہ زیادہ ہونے پتا ہوگا بٹ ابھی موکے کی نزاکت ہے کہ دیکھیں جب تک میں آپ کو دو فگر دیتا ہوں جب تک ہمارا جی ایس ٹی ڈھائیلا کروڑ نہیں ہوتا ابھی وی آر ایٹھ سیمیلہ کروڑ ڈھائیلا کروڑ نہیں ہوتا اور اس کے بعد بریک نہیں لگے گی ڈائیلا کروڑ ٹیلین پر آپ کا فزکل ڈپسٹ ختم ہو جائے تب تک دکتے پریشانیاں آئیں گے لابی کام کر رہی ہے کبال کام کر رہا ہے اب وہ آئی ایس آئی کے تھو کام کرے کسی اور کے تھو کام کرے کسی اور کے تھو کام کروائے سب سمبہ ہوگا ہے کیونکہ آپ دیکھئے یہ جو ویکٹوریا نیو لینڈ شکر کاٹ رہی ہے یہاں پہ یہ اپنا وقت تو ضائع نہیں کر رہی ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں بے شک آپ کی بات بلکل صحیح ہے اور یہ بڑا ویلٹ پوائنٹ اپنے دو تین اس طرح کے اٹھائے کیونکہ میرے ذہن میں بھی آئے تھے تو چلیں آپ نے زیادہ بہتر طریقے سے اس کو الیوریٹ کر لیا لیکن واقعی کیونکہ یہ ریجن ہی کیوں مطلب جنگ میں گرا ہوا ہوتا ہے افغانستان ہے ایران ہے پاکستان ہے اندوستان ہے یہ ریجن ہی کیوں سر سر آپ کو انصر بتا رہتا ہوں دیکھئے ریشن یوکرینی وار میں یوکرین میں جو ہوا 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 اس کو بھول جائیے ریشن میں جو ہوا ہوا اس کو بھول جائیے سب سے بڑی کیجویلٹی ہے یورپ بے شکر سب سے بڑی جو میں شروع سے کہہ رہا ہوں یورپ is the biggest کیجویلٹی شروع سے میں کہہ رہا ہوں یوکی will be the biggest sufferer یوکی biggest sufferer ہے ابھی دیکھئے اگر امریکن ڈومننس کو اگر کوئی لانگ رن میں چیلنج کر سکتا تھا وہ کر سکتا تھا ایورپین یونین اب ان کی حالت ایسے کر دیئے کہ ان میں پتہ نہیں کہ کھائے کیا اور جلائے کیا بلکل جلائے کیا بلکل تھی ان کی حالت خراب کر دی یہاں یوکرین کو ویکن کر دیا ریشنہ بھی ویک ہوا ہے ایسا نہیں کہ ریشنہ پر فرق نہیں پڑا ریشنہ بھی ویک ہوا ہے فرق پڑا کیونکہ فکر بھائی جو ابھی مومنٹ ہے چیزوں کا پاور کا that is happening from west to east west to east اور west اپنی ڈومننس جانے نہیں دے گا جانے نہیں دے گا آرام سے بلکل سیکھر سیکس ریپ پر ریجیم چینج کیا امریکان نے اب تک 53 ریجیم چینجز دنیا میں 53 ریجیم چینجز and if they have been able to do it you can't discount them اگری سر اور اس چیزوں کے اوپر میرے خیال میں اس ریجن کے جتنے بھی لوگ اور جتنے بھی کنٹریز ہیں میں یہی کہتا ہوں کہ ہم یہاں تو لگے ہوتے ہیں آپس میں لیکن یہ ہے کہ اس سے زیادہ ضروری ہے کہ وہاں پہ بھی ہماری نظر جانی چاہیے نظر وہاں پہ بھی ہونی تھی بہت ضروری ہے سمجی تینکیو برمچ آپ نے شو جائن کے انڈیورز تینکیو برمچ